کہ باتروم میں انہوں نے یہ مرون لگایا ہے سٹوڈنٹ کو وہاں سلپ کرنی کیلئے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ملنا یہاں فیسیلیٹی اس طرح تو نہیں ہے جس طرح باقی انیورسٹی میں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست زیشان نگار ابھی میرا کرنٹ لوکیشن ہے خوشال خان ہٹک کی انیورسٹی کرک آج کی ویڈیو میں اس انیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے کچھ کوششن کروں گا اس انیورسٹی کی بارے میں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو کلاس تک دیکھئے ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج دیشان نگار کو لائک کریں سو لیٹس گو ٹو سٹارٹ دے ویڈیو آپ کا نام نادر سعید یاسر خان میرے نام محمد حسان میرے نام محتاب احمد نگار اللاج آساد آسف نوید فیسل سعید کوس دیپارٹمنٹ میں ہوں میں جرنالزم میں ہوں تیمیسر ایٹ سمیسٹر میں فیسیکس سو میسٹر میں پڑھتا ہوں سی سو میسٹر میں میں بیس فیس سو میسٹر کا سو اندھو جیالو جی سو میسٹر جیالو جی جیالو جی سو میسٹر میں آپ سے خوشالحان ہٹک یونیورسٹی کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے کہ اس یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے خوشالحان یونیورسٹی کا ماحول تو کافی بہتر ہے اسٹیڈیز کے لحاظ سے اس کے علاوہ گراؤنڈ ہمارے پاس بہت توڑے بہت مسئلے ہیں لیکن اسٹیڈی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے سارے فرنڈلی ماحول ہیں ہمارا اور ٹیچر بھی ہمارے ساتھ بہت فرنڈلی ہیں پڑھا ہی اچی سے ہو جاتی ہے محول تو ماشاءاللہ اور یونیورسٹی سے بہت اچھا ہے پہلے بات میں اس پہ یہ کروں گا کہ اس کا پردہ جو ہے ہمارے پختون کلچر ہے کھرک ہے خرک ہے خرک ہے سب لوگ تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ فسیلیٹیز فسیلیٹی ماشاءاللہ اور یونیورسٹی کے مطابع مقابل میں بہت کم ہے لیکن پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اسے خوش ہے آپ لوگ ہاں یہ رہا محول تو اچھا ہے بہتر ہے کافی یونیورسٹی سے اچھا ہے لیکن کچھ پرابلم بھی ہے اس یونیورسٹی میں فسیلیٹیز کون سے فسیلیٹیز ہے آپ لوگ پہا ہے یارا فسیلیٹی تو نہیں ہے جس طرح باقی یونیورسٹی میں ہوتی ہے لیکن ہے وہ گزار چل رہا ہے آپ پر اس کا محول تو بہت اچھا اور اس کا محول جو ہے وہ اتنا زیادہ ایڈواس نہیں ہے جیسا کہ ہم نے باہر کی یونیورسٹی میں اسلام آباد یونیورسٹی میں ہم نے وہاں زود دیکھے ہے اور یہاں محول ایسا ہے کہ یہاں سٹوڈنٹ سے پیسے بہت لیا جاتے ہیں لیکن اس کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا اور اس کو اتنی زیادہ فسیلیٹی نہیں دی جاتی اور جیسا کہ شاید آپ نے دیکھا ہو گیا نہیں ابھی ہم آمائے آپ کو دکھاؤں گا کہ باتروم میں انہوں نے یہ مربن لگایا ہے سٹوڈنٹ کو وہاں سلپ کرنی کیلئے تاکہ اس کا ٹانگ ٹوٹ جائے ہم پیسے اس کو مکمل دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں فسیلیٹی نہیں دیتی انوارمنٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذہن کے مطابق کیونکہ وہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا ہم بزرگ ساہیوان کہتے ہیں کہ جو انوارسٹی آئے وہ تو ایمان کے زبا خانے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذہن پر آپ کون سے ذہن کو اپنے گھر سے لے آتے ہیں آپ پوزیٹیوٹی کو لے آتے ہیں اپنے گھر سے یا نیکٹیوٹی کو لے آتے ہیں اگر آپ پوزیٹیوٹی کو لے آتے ہیں تو گر جیسا ماحول آپ کو ملے گا اگر نگٹیوٹی کو لے آتی ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایمان کے زبا خانی ملیں گے یہاں پہ انوائرمنٹ تو بہت زبردست ہے میں نے اس انوائرسٹی میں چار سال گزارے آئے یہاں پہ جو فیمل ہے اس کے لیے زبردست ماحول اس انوائرسٹی نے پروائیٹ کیا ہے اپنے مطروم اور وغیرہ لوگ جو ہے نا یہ جو میل ہے اس کا بہت رسپیکٹ کرتا ہے ہمارے ڈیچر حضرات ہمارے ساتھ بہت کوپریشن کرتا ہے ماحول تو سٹوڈنٹ کے لیے ابھی تو فرخال ٹھیک ہے لیکن پہلے چینل اتنا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے ماحول ابھی ٹھیک ہے انوائرسٹی کا ماحول تو اچھا ہے بہت ہے لیکن جو ہے ہمارے جو بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ ابھی آنی رہے فرس سمیسٹر آنلی اور ایڈ سمیسٹر کے بندے آرہے ہیں بس تو ہم میس کر رہے ہیں کہ وہ انوائرسٹی میں وہ ماحول پیسے ہو جائے مطلب وہ شوغل لگا رہے ہیں دوست بھی ہوں ہم سارے بنا بہت سارے بنایاں کیونکہ ہم فرس ٹائم آئے تو دوست بنانے کے لیے مطلب انسان کو دوست بنانے پڑتے ہیں اور کمیونٹی میں جائن کرنے کے لیے قویڈ نائنٹین پریئیڈ کا جو لگ ڈاؤن تھا تو اس میں تھی انوائرسٹی بن تھی تو اب اس انوائرسٹی کے کون سے ایسے چیز کو مس کر رہے تھے ہم اس انوائرسٹی کے بہت سارے چیزیں مس کر رہے تھے سپیشلی ہم جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے فارہ واؤک میں اور لیبری میں جو ہم سٹڈی کرتے تھے وہ بھی ہم مس کرتے تھے تھوڑا سا بک پڑھاتے تھے اور پھر گپ لگاتے تھے وہ بھی مس کرتے تھے اور باقی کانٹین میں چاہو اغیرہ بھی زیادہ مس کرتے تھے ایکچولی جو ہماری کلاسز ہتم ہوتی تھی آفٹر ٹو پی ایم اس کے بعد جو ماہول ہوا کرتا تھا ہم راؤنڈ لگاتے تھے اور کچھ کاتے تھے کانٹین چلے جاتے تھے اس کا جو وہی جو ماہول تھا وہی مس کرتا تھا قید نائنٹین کے جو لگڈاؤن تھا اس میں ہم نے انوائرسٹی کو بہت زیادہ یعنی بہت سی چیزوں کو مس کر رہا ہم نے اپنے ساتھے جا کے جو ہمیں وہ آن لائن پڑھتے تھے ہمیں وہی سی بھی ہمیں وہی سی بھی سمجھ نہیں آتی بہت مشکل سے ہم سمجھا دے بار بار لکھائی کرتے ہیں یعنی اس کو بھی رٹر لگا دیتے یہاں رکوئیڈ نائنڈین کی وجہ سے ہمارا بہت نقزان ہوئا ہے کیونکہ فیس ٹو فیس کلاسز اور آن لائن کلاسز میں بہت مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دیاتی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر نیٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور فیس ٹو فیس کلاسز میں ہوتا ہے کہ کلاس کا ایک اپنا ڈیسیپنین ہوتا ہے اگر وہ نام مہیا ہو تو پہر ہم کلاس پسٹر نہیں لے سکتے جس طرح کلاس لینے کی پوزیشن ہوتی ہے ملگری میں دیر میں سکالو بل ڈیر ٹیم میں زیار شکا نا غا وجا وزاکچے مونگ لاز سمیسٹری دی دیو آجے ما داداش ہے میں سکالو چھو میں انیورسٹی کے فیس ٹو فیس کلاسز کو میس کر رہا تھا فیس ٹو فیس کلاسز میں فرسٹ افال تو کوئیڈ نینٹین پیرڈ میں ہمارا پڑھائی کا بہت نقصان ہوا انلائن کلاسز میں اس طرح سے ہمارے پڑھائی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے فیس ٹو فیس کلاسز میں اس کے علاوہ ہم نے دوستوں کو بہت منس کیا کیونکہ یہاں پر ماحول بنا رہتا ہے پڑھائی بھی ہو جاتی ہیں اور ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اچھا انیورسٹی کے ہم تو پہلے تو ہم اپنے دوستوں کو بہت منس کر رہے تھے کیونکہ وہ انیورسٹی بن ہونے کے وجہ سے ان کے ساتھ کوئی کنٹیک نہیں تھا صرف فون کارز ہوتی تھی اور ہم اپنے ٹیچر جو ہیں ہمارے مطلب مہربان ٹیچر جو ہیں ہم پہ ان کو ہم بہت منس کرتے تھے اور جو ہم بس میں آتے ہیں ان بہت مزہ آتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ منس کر رہے تھے اور پڑھائی تو ایسے گرمی بھی ہوتی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن گرم میں بندہ پڑ سکتا ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اصلی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا مطلب وہ شوغل والی بات ہوگی نا لاسٹ کویسٹین یہ تو فکت ہے کہ ہر جگہ پرابلمز ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیورسٹی میں کس ٹائب کے پرابلمز فیس کر رہے ہیں یہاں پر پرابلم تو بہت سارے ہیں ٹرانسپورٹ کا مہن مسئلہ ہے لوگ کا کنونس نہیں ملتا کیونکہ کلاسس چار بجے تک ہوتے ہیں پھر بچے ٹائم پہ پہنچ نہیں جاتے گھر کو اور اس کے لئے پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پانی نہیں ہوتا ہے ساف پینے کا او بھی نہیں ہے اور گرانڈ بھی نہیں ہے ہوشال حانہ تکینس میں پلین گرانڈ تینکیو سو مچ مربانی یہاں بس دا پرابلم دیچے لگ دا مجھوٹ سایڈ آفیسرز دیدہ چار سلوگ گئی چار لکھا مطل بڑا سلوگ گئی سلوگ گئی شکل بہت شکل بہت شکل بہت شکل عبی رہی تکینس میں فلخال یا کوئید نین ٹین میں عبی بھی یونیورسٹی پرابلم کیا ہے یونیورسٹی پرابلم یہ ہے ایک تو ترنسپورٹ والا جو پرابلم ہے یہ بہت زیادہ ہے یونیورسٹی کا اس کے وجہ سے چینے داخلی بھی اس سال بہت کم ہوئی ہے باقی جو اچھے ٹیچر اگر یہاں پہ آئیں گے تو سٹوڈنٹ جو فارغ ہوں گے وہ بھی قابل ہوں گے ان کو بھی کچھ علم ہوگا کہ آگے جا کے وہ بھی ٹیچر بنیں گے وہ جو اچھے قوم کا مستقبل ہے یہ سٹوڈنٹ ہے تینکی سو مچ پرابلم تو بہت سارے پہلا سب سے بڑا مسئلہ تو بیلڈنگ ہے کلاسی تو اس طرح نہیں پوری ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر جب آتے تو چار بجے تک چاہیے دیا تھا نا کہ ہر کلاس کے لئے اپنے روم اکیل ہے کے لئے ہوتے لیکن وہ اس یونیورسٹی میں کمبائن لی ہوتے ہیں تینکی سو مچ پرابلم تو ایسے کوئی بڑی ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر اینورسٹی کی اکارڈنگ لی دیکھا جائے تو ایسے بڑی ایشوز نہیں ہے ایشوز ٹیچر کا بھی ہیں کہ ٹیچر کو ہائیر جو ہے وہ ٹیلنٹ کے بیس بھی نہیں کیا جاتا اور دوسری بات یہ جس کا جو مرضی ہوتا ہے نا جس کا جتنا بھی اپروچ ہوتا ہے اسی اپروچ کے اکارڈنگ لی وہ ٹیچر کو ہائیر کر لیتے ہیں باقی اگر اینورسٹی کی مطلب ایسے تو کلچر اینورسٹی ہیں انورسٹی بھی اتنی رینکنگ بھی نہیں ہے اور رینکنگ کے اکارڈنگ لگر دیکھے جائے تو ٹیچر کو ہینا وہ کافی ہے ہمارے تینکیو وہ کیسے کہ پرابیٹ سکول میں کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے اور یہ یہاں آتا ہے اس نے کھا ایک بہت کاٹ پیتا ہے اور ایک بستاا اور پھر یہاں بڑی بڑی باتیں کھتا ہے یہ ہے وہ ایک ایک اٹھ ایناپ تینکیو سو مچ آہ پرولمز تو اتنی زیادہ بھی تک فیس نہیں ہوئی ہمیں آہ لحمدللہ یہاں کی سیکیوریٹی سب بہت ٹک ٹاک ہیں آہ یہاں پہ روز بھی بہت اچھے ہیں مطلب تو یہاں تو پرولمز مجھ آبھی تک کوئی دیکھی نہیں ہے تو الحمدللہ مطلب کوئی بھی پرابلم نہیں ہے میرے حال میں تو کوئی پرابلم نہیں اگر کسی کو ہو تو اپنا اس کا مسئلہ ہے کہ اس سے جو پرابلم ہو جائے تو ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں دیکھا تینکیو تینکیو انیورسٹی کے بلکہ سارے ارگنیزیشن میں توڑے بہت پرابلم ہوتے ہیں اس انیورسٹی میں صرف ایک پرابلم ہم زیادہ فیس کرتے ہیں اس کے جو سسٹم ہے ویب سسٹم وہ بہت سلو ہے جیسے کہ یو میس کا مسئلہ بھی ہمیں سامنا پڑتا ہے یا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے باقی ٹیچر حضرات تو بہت زبردست ہے کوپریٹر ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ کوپریشن بھی کرتے ہیں اور اچھی پڑائی بھی کرتے ہیں مگر جو انلائن سسٹم ہے وہ بہت گارڈ بڑتا ہے تینکیو تینکیو آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی سٹوڈنٹ کے اپنین دیکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اور میرے کیمرامین محمود خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ